ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا دربار دنیا میں مقدر ساج ہے مولا تیرا دربار دنیا میں مقدر ساج ہے مولا جسے پرواز تو دے دے وہی سہباز ہے مولا پسے پردہ محمد سے سرے میراز جو بولا ہمیں لہزے سے لگتا ہے تیری آواز ہے مولا ہمیں لہزے سے لگتا ہے تیری آواز ہے مولا جی ہاں ناظرین سب سے پہلے آپ تمام عزیز دوستوں کو اور ہمارے تمام معزز بڑے اور بزرگوں کو اور ہمارے پردہ نشین ماں اور بہنوں کو ہمارا عدب سے بھرا سلام قبول ہو اور بعد اس کے ہمارے گلچن کے تمام مہتے اور چہکتے ہوئے فولوں کو یعنی تمام چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ننے منے بچوں کو ہمارا دعا اور پیار ہو ہمارا دعا اور پیار ہو آئیے تو اب ہم پیس کرتے ہیں تصوف کے روسنی میں محمدی اسلام کی حقیقت وہ اسلام جو تمام عالم کے لئے رحمت ہے جیہا ناظرین اب ہم پیس کرتے ہیں تصوف کی روسنی میں اسلام کی تاریخ اور دین محمدی کی حقیقت میں اس پیسکس کو امت محمدیہ کے ان افراد کے نام معنون کرتا ہوں جو صحیح رانمائی اور قیادت سے محروم ہیں اور نام و نحاد علماء کے ادام و تروز میں گرفتار ہیں جیہا ناظرین اس سے پہلے جو بیان حقیقت آپ حضرات پچھلے اپیسوڈ میں سمات کیے اسی موضوع پر اور آگے کے واقعات اور بیانات سمات کریں موضوع لقیر کی فقیری صحابہ اکرام کی پہچان چوکہ بستشنہ اکرام کب مسلمان ایسے ہیں جو حجور صلکار دو عالم جو حجور صلکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ آل رسول کی کیا فضیلت ہے اس لئے حضور صلکار دو عالم کے دوست اور دسمن کو بھی نہیں پہچانتے ہیں اس حقیقی معلومات کے قمی کے وجہ سے دسمنان رسول کو بھی صحابی سمجھتے ہیں مثال کے طور پر یوں سمجھئے کہ سہان بنو میج و بنو حاسم خاندان پیغمبر کے اجلی دسمن تھے اور ایسے دسمن تھے کہ حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر لڑتے رہے ایک ایسا وقت آیا کہ ایام فتح مکہ میں مجبور ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے اور معافی مانگ لئے پھر اپنی دسمنی کے حرکتوں سے باز نہیں آئے جس کا مظاہرہ واقعہ کربلا ہے اور جب وہ برسر اقتدار ہوئے تو امت محمدیہ کو ہی قتل و خون تباہ و برباد کرتے رہے پھر مذہبی کتابوں میں زمانہ ظاہلیت کے لٹریچر کو لکھ کر بزور تلوار قوم کو گمراہ کیا اور اب تک بنو میج سے تعلق رکھنے والے اپنی اس حرکتوں میں مشروف ہیں مگر مسلمان برادری کے کچھ نہ سمجھ لوگ بنو میج کے متعلقین کو بھی صحابی سمجھ رہے ہیں اور دورانی گفتہو میں معاویہ کو تو جلیل القدر صحابی کہہ دیتے ہیں نوز باللہ اور اپنے آقبت کے خیر کے لئے ایک معاورہ استعمال کرتے ہیں کہ حضور کے صحابی مثل ستارے ہیں لہٰذا کسی صحابی کو بھی مان لے تو ہدایت مل سکتی ہے پس یہ معاورہ تو سننے میں ٹھیک ہے مگر پہلے صحابی کو جاننا ضروری ہے دراصل جو صحیح معنوں میں صحابی ہیں وہ ضرور مثل ستارے ہیں اور ان سے ہدایت مل سکتی ہے مگر جو صحابی نہیں ہیں وہ محض صحابیت کا صرف چوگہ پہنے ہیں کاس ان کو صحابی سمجھ لیا جائے پس نہ وہ ستارے ہیں اور نہ ان سے کوئی روس نہیں مل سکتی ہے مثلا سہان بنو میع اور ان کے متعلقین جو ایام فتح مکہ میں معافی مانگ لئے معافی مانگ لئے تھے یا بالفرض مسلمان ہو گئے تھے جبکہ زمانہ ظاہلیت کی قل باتیں قتل خون زنا غلام دھوکہ فریب ان میں پائی جاتے تھے جیسے ابو سفیان معاویہ وحشی ہندہ خالد اکرمہ مروان عمر بن آف زیاد بن شمیہ وغیرہ اور ان سے متعلقین یزید عبد الملک حضاز بن یوسف وغیرہ نے بھی اسی طرز سے حرکتیں کیے کیونکہ صحابی ہونے کی نشاندہی قرآن پاک سے صاف صاف جاہر ہے وعائد کریمہ یہ ہے وَالصَّابِقُونَ اَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاظِرِينَ وَالْاَنْسَارِ وَاللَّذِينَ تَبْعُمْ بِلْإِحْسَانَ آج سورہ توبہ جس کی تشریح یوں ہے کہ سابق اول نمبر ایک سابق اول نمبر دو محاظرین نمبر تین انسار اسی تین قسم کے شہابی ہیں اسی تین قسم کے شہابی ہیں نمبر ایک سابق اول وہ لوگ ہیں جو قبل نبوت حضور کو پہچان گئے تھے لہٰذا خدمت اور مدد میں سات سات رہے جیسے حضرت خدیث الدلقبرہ اور حضرت علی کرم اللہ وزہ نمبر دو محاظرین وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت کر کے مکہ سے مدینہ صریف پہنچے جیسے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر وغیرہ نمبر تین انسار وہ لوگ ہیں جو مدینہ کے باسی تھے جو ہمیسہ حضور کے مدد اور قدمت گزاری میں سامل رہے جیسے حضرت ابو عیوب انساری اور حضرت شاد بن عبادہ وغیرہ حاصل کلام یہ کہ مندردہ زیل صحابیت کی کشوٹی پر پرکھیں صحابی ناپنے کا پیمانہ جنہوں نے مکہ سے حضرت کی ان میں صحابی کول بھی تھے وہ سب صحابی ہیں نمبر دو جنہوں نے مدینہ میں پناہ دی اور خدمت کی وہ سب لوگ صحابی ہیں نمبر تین جنہوں نے جنگ وزر میں شرکت کی وہ صحابی ہیں جنہوں نے فتح مکہ میں نسرت کی وہ صحابی ہیں گویا صحابی ہونے کی یہی چار دلیلیں ہیں مکہ سے حضرت مدینہ میں خدمت جنگ بدر میں سرکت فتح مکہ میں نسرت علاوہ ان چار مرحلوں سے گزرنے پر بھی پانچویں امتحان یہ ہوگا کہ داخل اسلام ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مقدسہ یا بعد بشال طیبہ حضور کے شان عقدس میں کوئی بیعدمی گستاقی نہ سرزد ہوئی ہو گویا اس پیمانہ کے ناپ اور امتحان میں پورا پورا اترتا ہو تب وہ صحابی کہلانے کا مستحق ہے پس اس قرآنی پیمانہ میں باریک چھلی سے اگر چھلا جائے تو صحابہ اکرام کے جھرمت میں تمام خارج صحابیت کنکر پتر بھی نگلیں گے جو برادہ میں ملے ہوئے ہیں پھر بتائیے بھلا صحان بنو میہ کیسے صحابی ٹھار سکتے ہیں جبکہ پیمانہ کے ناپ میں قطع نہیں چلتے ہیں نہ وہ محاضرین ہے نہ وہ انسار ہے نہ وہ بدر میں ساتھ تھے اور نہ فتح مکہ میں ساتھ تھے نہ انہوں نے کبھی وفاداری کی اور نہ ان کے دلوں میں صفائی تھی بلکہ حضور سے حضور کی زندگی بھر جنگ آزمہ رہے اور بعد بشال علی رسول پر مظالم کے پہاڑ ڈھائے پس بروے قرآن بنو میہ کے افراد صحابی نہیں جو انہیں صحابی کہے وہ گویا سریحن قرآن کی نافرمانی کر رہا ہے اور اپنے اخبت کے بربادی اور قوم کو گمراہ کر رہا ہے لقیر کی فقیری شریحن توہین رسول ہے جیسے دنیا کی غیر قومیں اپنے اپنے پیغمبروں کی برسی اور سالگرہ مناتی ہیں اور انہیں زندہ ثابت کر رہی ہے یعنی تقریباً دو ہزار سال حضرت عیسیٰ کو ہو گئے قوم عیسائی انہیں روح القدس اور چوتھے اسمان پر زندہ ثابت کر رہے ہیں تقریباً دھائی ہزار سال مہاتمہ بدھ کو ہو گئے قوم بدشت مہاتمہ گوتم بدھ کو خدا کا مرکہ اور زندہ کہہ رہے ہیں تقریباً پانچ ہزار سال حضرت موسیٰ کو ہو گئے قوم قلیمی انہیں نظیب قلیم اور چھٹے اسمان پر زندہ ثابت کر رہے ہیں اور تقریباً چھ ہزار سال صدق کرشن کو اور لاکھوں سال صدق رام کو ہو گئے بھارتی قوم انہیں عمر اور انترزامی کہتے ہیں مکر لکیر کے فقیر علماء کا صرف چودہ سو سال میں یہ حال ہو گیا کہ آنکھوں اور کانوں میں لوہے کی سلائی چلی گئی بیچارے نہ دیکھ پاتے ہیں نہ سن پاتے ہیں اور نہ کچھ بول پاتے ہیں بیچارے دل کھول کر اپنے پیغمبر کی توہین کر رہے ہیں اور اپنے پیغمبر کو ایک گھٹیا انسان ثابت کر رہے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر پیدا ہوئے اور وہ مر چکے وہ نرے امی تھے وہ تو خدا کی مہربانی تھی کہ اپنے فرستوں کے ذریعہ جو خبر دے دیتا تھا وہ نبی صاحب بول دیا کرتے تھے اب خدا کا جمال اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال بھی نہ آنا چاہیے ان کے خیال سے نماز فاشد ہو جاتی ہے از اسماعیل دے لے بھی ملاد مزلس اور سالگرہ وغیرہ نہ منانا چاہیے یہ سب منانا بیتت ہے از عبداللہ بن با شعودی حکومت ان کا قبر اور گنبت خضرہ مصمار و منظم کر کے زمین برابر کر دینا چاہیے از شہد الحرمین سعودی حکومت وہ قبر اور گنبت خضرہ ایک بڑا بدھ ہے جس سے مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں از ابن الوہاب نزدی اور اتنا ہی نہیں ہے قرآن و حدیث میں بھی توہین رسول کی باتیں لکھی گئی ہیں تاکہ قرآن پڑھنے پر اور سمجھنے کے بعد حضور سلکار دو عالم سے نفرت ہو جائے کہ خدا نے قرآن میں ایسا فرمایا ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کو حضور سے محبت و عقیدت قائم ہے تو پھر وہ قرآن کو چھوڑ دے کہ اس میں توہین رسول کیوں لکھا گیا مثال کہ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کو حضور سے محبت و عقیدت قائم ہے تو پھر وہ قرآن کی اس آیت کو چھوڑ دے کہ اس میں توہین رسول کیوں لکھا گیا مثال کے طور پر ان توہین آمیز باتوں پر روشنی ڈالنا ضروری ہے جیسے علماء کا قول ہے کہ قرآن کے سورہ وضحہ میں خدا فرماتا ہے اے محمد تم یتیم تھے تم گمراہ تھے ہم نے تمہیں ہدایت دے دی ترزمہ وضحہ کیا ہے گور طلب ہے کہ امت محمدیہ کا عقیدہ ہے کہ ہر نبی پیداشی معصوم تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو محبوب خدا ہیں جن کے معصومیت میں کوئی شبہ نہیں پھر خدا نے اپنے محبوب کو ذال کیوں فرمایا وہ کب گمراہ تھے نمبر دو علماء کا قول ہے کہ قرآن کے سورہ تحریم میں خدا فرماتا ہے اے محمد آپ نے اپنے بیوی کے خوشنودی کے لیے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر کیوں حرام کر لیا یعنی حضور نے بیوی کی عدم موضوعگی میں اپنے لونڈی نوپرانی سے ہماغوشی کر لیا جب بیوی نے سنا تو سخت برہم ہوئی تو حضور نے بیوی کی خوشنودی کے لیے لونڈی کو حرام کر لیا اس لیے خدا نے سورہ تحریم نازل کی اللہ عزباللہ گور طلب ہے جبکہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ ظاہلیت کے اس رسم لونڈی غلام بنانا کو ختم کر دیا تھا پھر وہی پیغمبر اسلام کس طرح لونڈی کو استعمال کر شکتا ہے اور یہ خدا کا فرمان کیسے ہو سکتا ہے گویا پیغمبر اسلام کو ایک گھٹیا انسان ثابت کرنے کے لیے قرآن میں زمانہ ظاہلیت کی باتوں کو لکھ کر اپنا مقشق پورا کیا نوٹ انہی آیتوں سے غیر مذہب والی توہین رسول لکھتے رہتے ہیں حضور سرکار دو عالم نے سرز حیات النبی اپنے امت کو سمجھایا کہ محمد کو موت نہیں اور قرآن میں حضور کو سرازن منیرہ کہا ہے کہ محمد سے جہان روشن ہوا اور ہمیسہ روشن ہوتا رہے گا اور خود حضور نے عام طور سے فرمایا جس کو حدیث کہا گیا ہے کہ ترزمہ مجھ کو بنی آدم کے بہترین طرقوں میں ہر قرآن کے بعد قرآن میں پیدا کیا گیا یہاں تک کہ میں اس قرآن میں پیدا ہوں جس میں کہ میں ہوں پس قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر زمانے میں حاضر و ناظر ہیں فی زمانہ حاضر و ناظر ہیں اور ہمیسہ حاضر و ناظر رہیں گے یہی حیات النبی کا راز ہے مگر حضور کے بوقت وصال اختلاف روم ما ہوا امت محمدیہ کا کہنا تھا کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعنی حمد کیا ہوا پس جس کی حمد کی جائے اسے موت نہیں یعنی محمد حیات النبی ہے اس لئے اللہ خود درود و سلام بھیجتا ہے ان اللہ ملائقتہ یسلون عن النبی اسی وقت ایک صحابی بھی ننگی تلوار لے کر کہہ رہے تھے کہ کوئی محمد کو مرکہ کہے گا تو ہم اس کی زردن اڑا دیں گے پس محمدی سبق سے ہی حضور کو امام المرسلین خاتم النبین رحمت اللی العالمین کہا گیا ایسا اگلا کوئی پیغمبر نہیں مگر ایک صحابی نے اسی اختلاف میں خطبہ دے دیا کہ حضور صلی اللہ محمد نہیں بلکہ رسول تھے اور ایک عربی سیر بھی پڑھا ترزمہ ہے کہ نہیں محمد مگر صرف پیغمبر تحقیق گزرے پہلے بھی ایسے پیغمبر وہ یا صحابی کے اس خطبہ سے صلح حیات النبی سرازن منیرہ خاتم النبین رحمت اللی العالمین وغیرہ حضور کی پوری فضیلت رد کر دی گئی اور وما محمد رسول کو قرآن میں بھی لکھ لیا گیا یہ خدا کا فرمان ہے دیکھیں سرال عمران پارا چار نوٹ اسی خطبہ کے اثر سے فی زمانہ پیغمبری کے دعوے کیے گئے اور کیے جا رہے ہیں علماء کہتے ہیں کہ بعض اوقات پیغمبر صاحب اور صحابہ اقرام میں کسی معاملت میں اختلاف ہو جاتا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ صحابہ اقرام کی ہی طرف داری میں وہی بھیج دیتا تھا جیسے ابھی ابن اقعاب کی نماز زنازہ کے وقت ایک صحابی نے کہا کہ یہ سخص منافق تھا اس کی نماز زنازہ مت پڑھائیے حضور نے فرمایا میں تو رحمت اللی العالمین ہوں جرور پڑھاؤں گا اور نماز زنازہ پڑھا دیا تو خدا نے صحابی کے طرف داری میں وہی بھیج دیا تو خدا نے صحابی کے طرف داری میں وہی بھیجا وَلَا تَشَلْ اَهْدَ مِنْهُمْ مَتْعَبَدَ وَلَا تَزُمْ عَلَا قَبْرِهِ سورہ طوبہ پاردس کہ ترزمہ صحابی کا کہنا ٹھیک تھا اب کبھی نہ پڑھانا آنا علماء کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر تقرار ہوئی جبکہ حضور زمانہ ظاہلیت کے تعمیر قابہ کی درستی کرنے جا رہے تھے تو ایک صحابی اُلَز گئے کہ ہم مقام ابراہیم کو ذائع نماز سمجھتے ہیں لہذا مقام ابراہیم کو نہ ہٹائیے اسی وقت خدا نے صحابی کے طرف داری میں وہی بھیجا وَلَا تَقُزْ مِنْ مُقَامِ ابراہیم وَمُسَلَّ کہ صحابی کا کہنا ٹھیک ہے مقام ابراہیم نہ ہٹائیے سورہ بخر پارا اب غور طلب ہے جبکہ سعودی حکومت نے اس مقام ابراہیم اور باپ بنی شیبہ کو محمد ابراہیم کی آل شیخ کی صدارت میں چودہ اکتوبر انیس سو سنسٹھ کو ہٹا دیا اور اعلان کیا کہ ان تعمیرات کا تین تاریخی لحاج سے ثابت نہیں ہے حضرت ابراہیم نے بنایا تھا یا بعد میں زمانہ ظاہلیت میں بنائی گئی از اخبار افسار کلگلتہ ستائیس اکتوبر انیس سو سنسٹھ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سعودی حکومت بھی سمجھ رہی ہے کہ قرآن میں سب وحیاں خالص نہیں ہے اس لیے نہ تو نزول وحی کا عدل کیا اور نہ صحابی کے منشہ کا احترام کیا مقام ابراہیم خود کر فینگ دیا اور نہ دنیا اسلام کے کسی سخص نے آواز بلند کی کہ مقام ابراہیم کے لیے صحابی کے منشہ کے مطابق وحی نازل ہوئی تھی کم از کم احتراز کرنا چاہیے کہ خدا وحی اور صحابی کا وقار قائم رہتا چونکہ قرآن ایک بنظیر پاقیزہ شہیفہ اور سارے عالم کے لیے رحمت بن کر نازل ہوا جس سے لوگ زمانہ ظاہلیت کے اندھیروں سے نکل نکل کر روشنی میں پہنچتے رہے اور خدا ورسول نے فرمایا کہ علیف لام را تخرزن ناسا من الظلمات الان نور کہ انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جائے سورہ ابراہیم پارہ تیرہ مگر اس پاقیزہ شہیفہ میں توہین رسول کے علاوہ توہین انسانیت بھی لکھ دی گئی ہے جیسے ایک جگہ ترزمہ میں درد ہے کہ کافروں اور منافقوں کو مار کر ختم کر دو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے سورہ توبہ پارہ دس نمبر دو ایک دوسری جگہ ترزمہ میں درد ہے کہ خدا اور رسول کا نام لے کر لوٹ پاٹ کرو اور برابر برابر حصہ باٹ لو سورہ انفال پارہ نو نمبر تین ایک تیسری جگہ ترزمہ میں درد ہے کہ جنگوں کے لوٹ پارٹ میں جو عورتیں دستیاب ہو وہ تمہارے لیے حلال ہے سورہ انشاء پارہ پانچ اب گوھر طلب یہ ہے جبکہ اسلام اور پیغمبر اسلام سارے عالم کے لئے رحمت ہے پھر خدا اسلام اور پیغمبر اسلام کا یہ فرمان کیسے ہو سکتا ہے کہ کافروں اور منافقوں کو مار کر ختم کر دو ان کی دولت لوٹ لو ان کی عورتوں کو چھین لو نوز باللہ اور یہ سب کرنے کے بعد اسلام بھی رحمت رہے گا البتہ ایسا خطبہ جنرل خالد نے اپنی فوج کو سنایا تھا جبکہ یمن کے رازہ مالک بن نویرہ رحمت اللہ پر حملہ کیا تھا کہ مالک بن نویرہ کو کافر و منافق ہے مار کر ختم کرو اس کا سہر لوٹ لو اور عورتوں سے زنا کرو اور برابر بانٹ لو فوج نے خطبہ سن کر خسی میں جنرل خالد کا قل فرمان پورا کیا اس وقت حضرت عثمان نے قرآن نہیں لکھا تھا اس کے بیس سال بعد قرآن لکھا گیا پس جنرل خالد کے فرمان کو فرمان خدا کہہ کر قرآن میں لکھ دیا گیا تاکہ جنرل خالد کے عیب پر پردہ پڑے اور قوم یہ سمجھیں کہ یہ خدا کا فرمان ہے اس لئے جنرل خالد نے ایسا کیا اور قرآن میں لکھا رہنے کے وجہ سے بعد والوں نے اس کو حکم خدا سمجھ کر زواز بنایا اور عشی میں محفوظ رہے امت محمدیہ کو چاہیے کہ خدا نے آنکھ کان ناک موہ اور دل و دماغ بکشا ہے اور حواظ خمسہ کنٹرول بنا دیا جیسے ہر خانے کی چیزوں کو آنکھ سے دیکھ لیں ہاتھ سے چھو لیں ناکھ سے سونگ لیں زبان سے جائکہ لیں اس کے بعد حلق سے نیچے اتاریں ایسا نہ ہو کے خانے کے باہرے مجرش شہد گنکر پتھر اور زہر وغیرہ خواہ جاوے ہیں ویسے قرآن صریف امن و رحمت ہے لہذا امن و رحمت کی باتوں کو ہمیسے تسلیم کرنا چاہیے خواہ وہ تفسیر یا ترزمہ میں لکھا ہو یا دنیا کے کسی کتاب میں لکھا ہو مگر توہین رسول یا توہین انسانیت ہرگز نہیں تسلیم کرنا چاہیے چاہے وہ قرآن میں لکھا ہو یا خدا کے عرص ہی پر کیوں نہ لکھا ہو توہین و تعدی کلم زبردستی خدا کا فرمان نہیں ہو سکتا پس لکیر کے فقیر علماء ابھی تک نہیں سمجھ سکے کہ سہان بن امیہ نے قرآن و حدیث میں اچھی اچھی باتوں کے بیچ بیچ میں اور بھی خودگردی کی باتوں کو لکھ دیا ہے اور بیچاری مسلمان اسی پر لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے جیسا کہ شہرت یافتہ کول ہے کہ دنیا بنانے سے قبل اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لوہ میں محفوظ کر دیا تھا ناظرین کرام بخوی جانتے ہیں کہ وہ قوم سا قرآن ہے جس کو خدا نے لوہ میں محفوظ کر رکھا تھا اور اس کا نام ام القتاب فرمایا جیسے قرآن میں ہے وصیبت الاندہ ام القتاب ترزمہ اور ثابت کرتا ہے کیونکہ اللہ کے نزدیک ام القتاب یعنی اصل قرآن ہے حاصل مقصد یہ کاغذی قرآن تو بندوں کے نزدیک ہے اور ام القتاب خدا کے نزدیک ہے خلاصہ یہ کہ ام القتاب خود حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو قرآن ناتق کہا گیا یعنی بولتا قرآن اور کاغذی قرآن کتاب قرآن شامد قرآن شاکیت کہا گیا یعنی خاموش قرآن پس قرآن ناتق کا ترزمہ قرآن شاکیت ہے یعنی حضرت محمد کا اکش کاغذی قرآن ہے یاد داست چونکہ خدا قرآن ناتق پر شایدہ ہے فریفتہ ہے اس لئے اپنے جمال کا نام اپنے عرض پر لکھا یعنی لوہ میں محفوظ کیا اور خود عاشق بن کر اپنے معصوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور صریف پڑھتا رہتا ہے جیسے قرآن سامت میں ہے خاصہ ہے کہ اسی کبھی بھی اپنے معصوق کی توہین پسند نہیں کر سکتا ہے پس اس کاغذی قرآن میں جن آیتوں سے خدا کے معصوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و سنہ اور توقیر ظاہر ہو وہ آیتیں بلا شبہ خدا کا فرمان ہے اور جن آیتوں سے توہین رسول جاہیر ہو وہ خدا کا کلام نہیں قرآن شاکت میں اصل اور نقل کی یہی سنافت ہے خواہ حضرت عثمان نے مرتب کیا ہو یا حضاز بن یوسف نے اراد کیا ہو یا کوئی قادیانی بہائی کوئی علمہ دردما تفسیر لکھا ہو یا کوئی عالم اب لکھنا چاہے امت محمدیہ کے لئے قرآن فریف میں صرف توہیر رسول والی آیتوں کو این قرآن سمجھنا چاہیے مثال کے طور پر یوں سمجھئے کہ قرآن مرتبہ حضرت عثمان میں توہیر رسول کی ایک آیت یہ ہے کہ ومن یتیو الرسول فقد اتا اللہ کہ رسول کی آتا تھی خدا کی آتا تھی سورہ نشاہ پارہ چار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رانی فقد راول حق جس نے مجھے دیکھا تحقیق حق تعالیٰ کو دیکھا مگر علماء کا قول ہے کہ سنو لوگو ہم رسول کی آتا تہا تہا نہیں کرتے ہیں کیونکہ رسول تو موجود نہیں صرف خدا کی آتاات کرتے ہیں خدا حیول قیوم ہے اسی طرح اگلوں نے کہا تھا کہ ہم آدم کی آتاات نہیں کرتے ہیں صرف خدا کی آتاات کریں گے یعنی اگلے علماء نے پیغمبر اول الزمہ اور حضرت آدم کی توہین کی اور فی زمانہ علماء پیغمبر آخر زمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں وہ یا خدا کا نام اور سہارہ لے کر اگلوں نے حضرت آدم کی اور خدا کا ہی سہارہ لے کر زمانہ ظاہلیت کے خرافات کے گیت گا رہے ہیں جیسے لقیر کے فقیر ہندو بھائی دھارمی کتابوں کو پڑھتے ہوئے آگ کے چیتہ میں جل کر تباہ ہوئے ٹھیک اسی طرح لقیر کے فقیر مسلمان بھائی قرآن حدیث پڑھتے ہوئے جہالت کے قبر میں لیٹ گئے ہیں خیر چیتہ پر جلنے والے نئی روشنی کو گھنٹی و سنکھ کی آواز سن کر چیتہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اب دیکھنا یہ ہے کہ قبر میں لیٹے ہوئے مسلمان نئی روشنی کے آزان وارارم سے اٹھ شکتے ہیں یا نہیں خلاصہ یہ کہ زمانہ ظاہلیت کی طرح موجودہ مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے جیسے وہ بھی خدا پر بڑے ہی شایدہ وہ فریفتہ تھے مگر نبیوں کی توہین کو عبادت سمجھتے تھے اس لئے وہ اپنے پرغمبروں کی سان اس طرح بیان کرتے تھے کہ حضرت دعوت کے بازوری کے سوریلی آواز سے عورتیں عاشق ہو جاتے تھے اس لئے حضرت دعوت کے نینانوے بی بیاں تھی حضرت سلیمان تو دنیا کے خوبصورت ہوروں لڑکیوں کو اپنے جناتوں سے منگوا لیتے تھے اور اپنے محفل میں رکش و شرور مناتے تھے اور حضرت لوت کے زمانہ میں تو خوبصورت غلمان سے توالت کا بازار گرم رہتا تھا گویا اگلے پیغمبروں کی زمانہ کی اس عاشق کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس حوالہ سے ان کے ماننے والے بھی ان پیغمبروں کی آداؤں کو اس ٹیچو مرتی بنا کر خان کعبہ میں رکھ دیتے تھے جس کو مطالع کرتے تھے اور اپنے پیغمبروں کی سنت سمجھ کر ویسا ہی ان کے مقلدین بھی کرتے رہے تھے اسی طرف زمانہ جہنی ایاس لوگ کتابوں میں لکھ کر یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کی اتنی بیمیاں تھی اور اتنی لونڈیاں تھی نوز باللہ تاکہ اسی حوالے سے اپنے مرادیں پوری کریں اور سماج میں بھی سرخرو بنے رہے ہیں کہ یہ سب سنت ہے یعنی زمانہ ظاہریت والے پتھر کی کتابوں مرتی میں فس گئے تھے اور یہ لوگ کاغذی کتابوں میں فس گئے ہیں حقیقت سے مطلق نعاشنا زمانہ ظاہریت کے نقش و نگار اور خرافات میں پڑے ہیں ڈاکٹر اکبال نے فرمایا ہے کہ حقیقت روایات میں ہو گئی ہے یہ امت خرافات میں ہو گئی ہے مذہبی تفرقہ اور بہتر فرقوں کا جیہاں ناظرین کہ مذہبی تفرقہ اور بہتر فرقوں کا جو منجر شامنے پیس کیا گیا ہے اگر آپ مصنف مجیسٹیڈ یا جج و جسٹس ہیں تو سمجھ لیجئے یہ مصنف کے پرائیوٹ ریپورٹ آپ کی عدالت میں پیسے خدمت ہے اگر آپ وکیل یا بیریشٹر ہیں تو سمجھ لیجئے یہ فرد ظلم اور ڈیفینس کے واقعات کی بحث ہے اگر آپ حکیم یا ڈاکٹر ہیں تو سمجھ لیجئے یہی تشخیص امراض کا ایکسرے ہے اگر آپ ملکی محافظ یا فوزی کمانڈر ہیں تو سمجھ لیجئے یہی دسمنوں کے اقتدام کا پتہ وہ نشانہ ہے اگر آپ مل ملہ یا ڈرائیور ہیں تو سمجھ لیجئے کہ طوفان سے کستی اور خطر سے انجن کا بچاؤ کا سٹیگنل ہے اگر آپ خاش و عام ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ اسلام کی پہلو ہے یہ اسلام کی لو ہے تاکہ اندھیروں سے نکل سکیں چونکہ اندھیرہ خوفناک ہوتا ہے اندھیروں میں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے قدم کہاں پڑھ رہے ہیں اسی سبب سے مسلمان اپنی ڈگر چھوڑ کر بے ڈگر ہو گئے یعنی مقام وحدت سے ہٹ کر بہتر فرقوں میں نمودار ہوئے ہاں یہاں دو سوال پیدا ہو سکتے ہیں جبکہ ہم خدا کے عزت سے مجبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں پھر حقیقت سے کب اور کیسے ہٹ گئے جبچہ ہم حضور کے ہی بتائے ہوئے راستہ پر چل رہے ہیں تو پھر ہم روسنی سے نکل کر اندھیرے میں کیسے پہنچ گئے سنیے نمبر ایک کا جواب حقیقت کیسے نکل گئی یہ قدرتی خاصہ ہے کہ خدا کی رسی پکڑنے کے باوجود بھی اگر لا پرواہی ہے تو حقیقت نکل جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے جیسے کوئی رہنما اپنے مقلدوں کو ایک ساپ مثل رسی پکڑا دے اور تاقید کر دے کے مضموطی سے پکڑے رہنا مقلدین کی غفرت میں اگر ساپ اپنے کچیلی چھوڑ کر نکل جائے اور مقلدین یہی سمجھتے رہ جائیں کہ اس کو مضموطی سے پکڑے ہیں جو پکڑا دیا تھا مگر اس کی حقیقت اس وقت مندعہ عام ہوگی جبکہ ساپ کے متعلق دو چار سوالات کیے جائیں گے ساپ کا وزن حرکت زہر لہر گشہ وغیرہ دکھ لاؤ تو پکڑنے والے لا جواب ہوں گے اس وقت سرمندگی ہوگی تب بات سمجھ میں آئے گی کہ واقعی کچیلی سے ساپ تو ضرور نکل گیا دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ روسنی سے نکل کر اندھیرے میں کب اور کیسے پہنچے حضور زکار دو عالم نے جس راستہ کو بنایا اور اسی راستہ پر اسلامی موٹر کار چلایا اور قرآن کے حرف مقتیات نورانی مقتیات کو اس راستہ پر سنٹر ڈائریکشن کے سگنل مقرر کر دیئے پس اسلامی موٹر کار میں فرش گئر کلمہ کر کے چالو کر دیا اور قوم کو زمانہ ظاہلیت کے ظلمت سے نکال کر روشنے میں پہنچا دیا حضور سرکار دو عالم کے بعد بنو امیہ ذہنیت والے اسی موٹر پر قابض ہو گئے بیک گئر لگا دیا جس سے موٹر کار پھر اسی ظلمت کی طرف چلنے لگی جس کفر و ظہالت سے نکل کر روشنے میں پہنچی تھی جس کو نادان لوگ نہیں سمجھ سکے کیونکہ وہی موٹر کار تھی وہی راستہ وہی سگنل موٹر میں وہی کلچ وہی بریک سب کچھ ٹھیک تھا یعنی وہی قلمہ وہی قرآن وہی کعبہ سب کچھ وہی تھا صرف موٹر کار میں بیک گئر لگا ہوا تھا لہٰذا اسلامی موٹر کار پھر اسی ظاہلیت میں پہنچ گئی جہاں سے نکل کر روشنے میں آئی تھی جس کے بابت ابو علا مودودی ازہار نے بھی لکھا ہے کہ وہ سرزمین جہاں سے کبھی اسلام کا نور تمام عالم میں فائلہ تھا آج اسی ذہالت کے قریب پھر پہنچ گئی ہے جس میں وہ اسلام سے پہلے مبتلا تھی اب نہ وہاں اسلام کا علم ہے نہ اخلاق اور نہ اسلامی زندگی وہی پرانی محنتگیری جو حضرت ابراہیم وہ اسماعیل کے بعد کعبہ پر مسلط ہو گئی ہے جیسے حضور نے جسے حضور نے آ کر ختم کیا تھا اور اب وہ فت 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 تازہ ہو گئی خود خطبات بار ہفتم انیس سوارتالیس اثر زدید کے لگتا تیس ستمبر انیس سو پچھوان اسوی پس ہر غاویے سے ثابت ہے کہ فرقہ پرور علماء اور لکیر کے فقیر مسلمان اندھیرے میں پڑے ہیں لہٰذا اگر وہ اندھیرہ کو اندھیرہ تسلیم کریں تو انشاءاللہ ضرور روشنی میں پہنچ سکتے ہیں جیسے کوئی مریض پہلے مرض کو مرض تسلیم کر لیں تو اس کا علاج اور شفاہ ہو سکتا ہے کاس کوئی مریض اپنے مرض کو مرض ہی نہ سمجھے اور کوئی جاہل اندھیرہ کو اندھیرہ ہی نہ سمجھے تو نہ مریض کو کبھی شہت مند ہو سکتا ہے نہ مریض کبھی شہت مند ہو سکتا ہے اور نہ ظاہل کو کبھی روشن نہیں مل سکتی ہے جیسے ابو جہل نے اپنے مرض کو مرض نہ سمجھا اور نہ اپنی جاہلیت کو ظلمت تسلیم کیا اس لئے وہ لاعلاج اور مشرک رہ گیا اسی گریٹ کے حضرت عمر بھی تھے مگر انہوں نے مرض اور اندھیرہ کو اندھیرہ تسلیم کر لیا اس لئے حضرت عمر کو شفا اور روشنی مل گئی حاصل ہو گئی نوٹ قرآن میں مشرک کے متعلق بار بار ذکر آیا ہے کہ مشرک نرے ناپاک مشرک کی بکشش نہیں وغیرہ پس یاد رکھئے مشرک کی کوئی شینگ نہیں ہوتی ہے بلکہ مشرک بھی سیدھا سادھا بشورت مسلمان ہی رہتا ہے جیسے مشرکین عرب کو دیکھئے وہ اچھے خاصے مسلمان تھے خدا نبی کو مانتے نمازیں پڑھتے حض و قرمانی کرتے تھے مگر ان کو مشرک کہا گیا مشرک کا علامتی نشان یہ تھا کہ وہ اپنی ہر گلتیوں کو صحیح سمجھتا تھا مشرک اور کافر یہ دونوں عربی الفاظ ہیں یعنی جب تک دل و دماغ میں گلتیاں رہتی ہے اس وقت تک وہ مشرک ہے اور جب اپنی گلتیوں کو زمانہ پر ظاہر کر دیتا ہے تب وہی مشرک گویا کافر بن جاتا ہے حاصل کلام یہ جو لوگ مرض کو مرض اور اندھیرہ کو اندھیرہ سمجھ رہے ہیں ان کو روشنی حاصل کرنے کے لئے کتاب سممہ اسلام ہے تفریح نظر کے لئے اسلام تفریح نظر کے لئے سممہ اسلام پر ایک مختصت روشنی پیسے خدمت ہے قطرہ نشان صدق میں جوت سممہ ذرف میں آجائے تو جوہر بنے نہ آئے تو دریار ہے صل اللہ علیہ قیام محمد جی ہاں ناظرین ہم نے قبط حضور کو سمجھائے جاتے ہیں مانو نہ مانو آگے تمہیں اختیار ہے جی ہاں ناظرین اب ہمیں دیزی عزازت ہم پھر جلد ہی ملیں گے آپ سے تصوف کے روشنی ملے کر محمد اسلام کی حقیقت اور آپ تمام ناظرین سے آپ کا نیازمند بھائی نیازی ٹی وی کا ایک نیازمندانہ گجارش ہے اور تمام انسانیت سے التضا ہے کہ نیازی ٹی وی پر پیس کیا جا رہے پرغرام محمد اسلام کی حقیقت کو آپ حضرات آپ حضرات ضرور سمات کریں اور خاص کر بالخصوص ان بھائیوں تک یہ پیغام محبت اور پیغام حقیقت کو ضرور پہنچائیں جن کے دل اور دماغ میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ غلط فیمیاں ڈالی گئی ہے تو کہ محمد اسلام صرف مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ تمام عالم کے لئے رحمت ہے یعنی پوری قائنات پوری انسانیت کے لئے رحمت ہے اس لئے ہم تصوف کے روشنی میں محمد اسلام پیز کر رہے ہیں ہمارا مقصد اور منصر صرف یہ ہے کہ محمدی روشنی سے زمانہ روشن ہو جائے حق اور باطل کو زمانہ جان لے اور ہمارے آقا و مولا کی توہین نہ کی جائے ان کی شان اقدس وہ گستاخی نہ کی جائے جی ہاں ناظرین موسیقی 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 موسیقی